بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جسے نے یہ کناہ تخلیق کی اور درود و سلام آخر زمان ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پاک جن کے وجہ سے یہ کناہ تخلیق کی گئی ناظرین آرکیوٹی میں ہم بات کریں گے فلسطین کے ایشو کے اوپر جو مارچ انجار ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ علامہ حسن الناکش بندی صاحب نے اپنے ایک فتوہ جاری کیا ہے انہوں نے تحریکل اوپر پاک 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 کہیں گے سنسکیں گے چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جتنی ایمین بھائی دیکھ رہے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلی بات نہ رہے کہ علامہ حسن عزا ناکشبندی صاحب نے اپنا ایک ویڈیو جو میسج ہے وہ ریلیز کیا ہے وہ جاری کر اس میں انہوں نے فتوہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ ویڈ کر رہے تھے کہ یہ فتوہ کیوں نہیں آ رہا یہ علامہ کرام کہاں سوک ہیں انہوں نے پھر وضاحت کسا جنہیں یہ فتوہ بھی دیا اور یہ بھی چیلنج کیا ہے کہ یہ جو ان کا فتوہ ہے یہ ان کا ایک ذاتی فتوہ ہے اس سے تحریکل عبائق پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہاں اس کے خلاف کوئی اگر بولنا چاہتا ہے تو وہ تحریکل عبائق کی خلاف نہ بولے وہ میرے اوپر بولے اور مجھ سے پوچھے کوئی سجادہ نشین ہو کوئی پیر ہو کوئی جو بھی ہو میں اسے جواب دینے کے لئے یہاں پر تیار تو مزید کیا کچھ انہوں نے ناظرین کہا ہے آئیے آپ کو سب سے پہلے یہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے پوری کی پوری جو ڈیٹیل ہے وہ جاری کی ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مزید ہم اس کو پر بعد میں بات کرتے ہیں ابھی تک لوگ کہتے ہیں مفتیاں نے فتوہ کیوں نہیں دیتا فلسطین جا آپ میں کہاں مفتیاں دیتا ہے میں نہیں پتا البتا بابا جی دی بھائی جیوں نے آج جو مٹی لگ دیئے اور میں جوش میں فتوہ نہیں دے رہا میں خوش میں دے رہا ہوں جس مولوین ہوں جس پیر ہوں جس سجادہ نشین ہوں تکلیف ہوئے رابطہ کریں میں حاضر ہوں دلائل کی روشنی میں تو بات کرتا ہوں سنو جی یہودی انہوں نے دو تین دن میں دو اہم مسجدیں جو تھیں ان کو شہید کر دیا نمبر ایک مسجد حضرت خالد بن ولی یہ میری ذاتی سٹیٹمنٹ ہے جو میں بولوں گا یہ نہیں کہ آپ پھر بعد میں تاریخ لبیر پر بولنا شروع ہو جائیں میں خود موجود ہوں نمبر دو مسجد سلاہ الدین یوبی جو حضرت سلاہ الدین یوبی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اس کو بھی وہ شہید کر دیا اب اگلا حدف ہے ان کا مسجد اقصہ یہودی مسجد اقصہ کو شہید کر کے وہاں حیکل سلمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں لہٰذا یہ وطن کی جنگ نہیں بلکہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے اور جو مسلمان اس جنگ میں کسی طرح کا بھی کوئی مصبت کردار ادا نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے تو نظر یہ تھی ان کا سٹیٹمنٹ ان کا فتوہ جو انہوں نے حلیز کیے جاری کرے کیسے انہوں نے جو باتیں کیے وہ بلکل ناظری ریائلٹی کے اوپر مبنی ہے کس پر مبنی ہے ریائلٹی کے اوپر اور اس میں کسی قسم کی دور ہے جنگ وہ نہیں پائی جا سکتی اور نہ ہی کوئی اس کو پر جنگ اختلاف کرتا ہاں کچھ لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں تو پھر انہوں نے کوئی جواب بھی دیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کو میری اس باتوں سے کوئی تکلیف پہنچی ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کیا ہے تو وہ حاضر بیٹھیں وہ آئیں ان کے ساتھ مقالمہ کریں اور وہ آپ کو ایسے سمجھیں کہ لفظ با لفظ جو ہے وہ جواب بھی دے گئے اور یہ عرام حسن رضا ناکش بندی صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے ایسے سمجھیں کہ بہت سے لوگ خموش بیٹھوئے تھے یہ اچھا انہوں نے کیا تاکہ لوگوں کے دل کچھ ہو سکے تو غیرت جگل اگر یہاں پر ایسا کیا ہوا ہے نظر پاکستان کے اندر جتنی بھی یہ کچھ جو کچھ ہوا آپ کو یاد ہوگا فلسطین کے اندر تو ہم پر ایک کنفرنس بلائی گی تھی اور ہم آکرام کے اسٹیبلشمنٹ نے بلوائی تھی جو پاکستان کے جید علماء کرام ہیں جو ٹی سکرین اوپر بھی آپ کو نظر آتے ہیں تو وہاں پر ان کو کہا گیا کہ یہ ریاستی معاملاتیں آپ نے اس حوالے سے تھوڑا بیک رہنا ہے اور جو ریاست جو کچھ کرے گی آپ نے اس کو اوپر ہی کیا کرنا ہے فوکس کرنا ہے تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جانبوں اپنی جانب سے کسی قسم کا کوئی جانبوں کوئی اقدامات وغیرہ یا پیغامات وغیرہ ریلیز نہیں کریں گے تو یہ ناظرین ان کی سیچویشن بلی تو اس طرح پاکستان کرنا جانب وہ ایزی لی تمام چیزوں جہاں وہ ہوتی رہتی ہیں اس کو اوپر بندہ کیا کہے لیکن جس طرح حسن زاناکش بندی صاحب بولے ہیں اس کو جتنے بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ کام ہے اس کے بعد ناظرین تحریکی لبینک پاکستان نے ملک بھار میں اپنی جو مہم ہے راول پینڈی لیا کر باگ جانے کی اس کو اروج پا جنبوں پہنچا دیا کچوں کچوں میں گلیوں گلیوں میں سیٹی سیٹی میں ہر جگہ پر یہ لوگ کیا کریں یہ کمپینڈ چلا رہے ہیں کہ بھائی جتنے بھی آپ لوگ ایزی ہیں فری ہیں فارے گئیں آپ اپنے واقت یہاں پر ضائع کرنے کے بجے آپ لوگ نے کیا کرنے ہمارا ساتھ دینا ہے اور لیاقت باگ راول پینڈی پہنچنا ہے ہر صورت میں پہنچنا ہے جب آپ پہنچیں گے تو اس چیز کا آپ کو ایک تو عجر بھی ملے گا دوسرا آپ ایک غیرت ایمانی کا بھی مزہرہ کریں گے اور محرم اور حرام کا آپ کو ملوم ہے کہ ملک بھار میں سیکورٹری کا بھی ایشو جو ہے نہ وہ چال رہے ہیں اور ملک بھار میں ایسے سمجھیں کہ معاملات کافی ہائی ہوتے ہیں اور پھر پورے پاکستان کے در سیکورٹری اور نیٹ کے حوالے سے بھی جو پنجاب حکومت ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ ایسے سمجھیں کہ پیل پی جب راول پینڈی کے اندر انٹر ہوگی داخل ہوگی تو نادرین اس کی ریزن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ تمام لوگ پنجاب سے نکل کر انٹر ہوں گے کہاں راول پینڈی کے اندر ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں سے لوگ ایسے سمجھیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہاں سے کہاں نہیں جو کافلے ہیں وہ مین کافلے غりاب پنجاب سے ہی نکل کر جہاں سے بھی ہیں بلوچستان سے ہیں سینس سے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں تو انہوں نے بلوچستان پنجاب سے نکلنا ہے اور انٹر ہونے اسلام آباد کے اندار تو یہاں سے حکومت وقت کے لئے کافی جنب وہ دشواری بنی ہوئی ہے اور دوسرے جنب حکومت وقت نے ملک بھار میں آرمی کو جنب تائنات کرنے کے حکم دیا ہے کہ محرم الحرام کی جو سیکورٹی ہے اس کو ٹائٹ کہا جائے کسی بھی ناخشگوار واٹیے سے نمٹنے کے لئے آرمی کی جنب ڈیوٹی لگا دی گئی ہے اور آرمی کے ساتھ ساتھ جو پاک رہن جارد ہے وہ بھی اپنے جو ریوٹیاں وہ سنجام دیں گی تو یہ ناظرین پاکستان کے دن جانب سیچویشن بنی ہوئی ہے لیکن تحریکی لفع پاکستان سے رابطہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی غالباً کہ آپ جانب وہ محرم الحرام کے جو دن ہیں ان دنوں کے اندر جنب اپنے مارچ جانب وہ آپ ڈیلے کر دیں یہ آپ سے ریکویسٹ جب یہ محرم الحرام ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگ نے یہ مارچ کرنا ہے تو سابدہ رہے ناظرین ہر جو لیڈر ہے وہ ایک اپنے پولٹیکل ویسٹم رکھتا ہے اس کے اپنی تھنک ہے سوچ ہے اس نے اپنی اس سوچ کے مطابق کی کیا کرنا ہے ڈیسیئن کرنا ہے اگر ٹیلپ نے ڈیسیئن لیا ہے محرم الحرام کا انہوں نے سامنے کوئی چیزیں رکھی ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ محرم الحرام میں سیکورٹی معاملات جو ہیں وہ کافی سخت ہوتے ہیں یہ چیز بھی ان کے پہلے سامنے ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کے اوپر ہمیں ریاکشن کیا مل سکتے ہیں یعنی سارے کے سارا یہ معاملات ان لوگ انہیں سامنے رکھیں گے یہ سامنے رکھنے کے بعد انہوں نے یہ ڈیسیئن لیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے مارچ کرنا ہے جانا ہے تو یہ لوگوں کو یعنی کوئی یہ بہت سے لوگ جو نا وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اچھا یہ اچانک نہیں بلکہ ایک پلین کے مطابق حضرت امام حسین اور ان کے رفاقہ کے ساتھ ہوا آپ دیکھیں گے اگر پیل پی آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو پرعمل کرتے ہوئے اپنے مسلم بہن بھائیوں کے لئے یہاں سے کیا کرتی ہے قدم بڑھاتی ہے بہر نکلتی ہے جاتی ہے ان کو ویلکم کرتی ہے یعنی ویلکم سمراد کے اپنے قربانیوں سے ان کو خوش آمدید کیتے ہیں بھائی ہم بھی قربانیوں دے کر آپ کو آپ کے قربانیوں کو آپ کے جدو جہد کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بھی تو یہاں پر یہی مسئلہ بنوئے اگر حکومت وقت ٹی ل پی کے اوپر تشدد کرے گی روک تھام کرے گی پکڑ دھکڑ کرے گی تو اس سے ہوگا کیا اس سے ناظرین حکومت وقت جو ہے یہ جو حکمران یہ بھی جزید کی لسٹ میں آ جائیں گے تو یہ حکومت کے لئے ایسے سمجھیں کہ سار درد بن چکا ہے اور شباہ شریف جو ہے اور موسن نکویجہ یہ دیگر لوگ جو ہیں وہ خود کو جزید کی لسٹ سے بچانے چاہتے ہیں لیکن وہ اس وقت کے جزید سے آج بھی بڑے جزید بننے ہوئے یہاں پر لوگوں کو انہوں نے لوٹ لوٹ کر کھا لیا ہے سب کو جنہاں وہ بگاڑ لیا ہے تو وہ برباد کر گئے ہیں یہ اپنے کنٹری کو اپنی نیشن کو تو یہ اس جزید سے بھی بڑے جزید ہے لیکن اس جزید کے خلاف کوئی بول نہیں رہا کیونکہ یہ ایک زندہ یزید جو ہے پاکستان کے پر حکمرانی کر رہے زرداری اور شباہد اور مردہ یزید کو سب لوگ ہیں وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں گالیوں سے نواز رہے ہیں یہ تینا دن ایم تین اپ ڈیٹ جو آپ نے سا شیئر کی گئے اپنا خیار کے در مجھے دوں میں شادر کیے گا اللہ حافظ